حضرت امام ملک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بار بار آنسو صاف کرنے کی وجہے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کر دیں جو آنسو کی وجہ بنتے ہیں لوگوں کے چہروں پر مت جاؤ چہروں سے بڑا کوئی نکاب نہیں ہمیشہ میٹھے لفظ بولیں تاکہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو وہ الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں اگر کسی کو نصیت ہی کرنی ہے تو پھر نصیت کریں نہ کہ شرمیندہ کسی کے ہاتھ میں کھالی برطن دیکھ کر یہ مت سمجھنا وہ مانگنے آیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بانٹ کر آیا ہو بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ باتے زندگی چار دن کی ہے اسی لئے گم کو بھی چار دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو جب بندہ نہیں رہتا تو گم کہاں رہے گا اگر ساتھ چلنے والے مقلس ہوں تو برے وقت سے بھی لفت اٹھایا جا سکتا ہے کبھی کبھی زندگی بھی ہمارا انتہان لینے پہ آ جاتی ہے اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور انتہان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے نہ مدد لی جا سکے سیف تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے موسیقی